سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سامرین آئیے نماز کے مفسدات جانتے ہیں یعنی کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے بھول کر یا قصدن کسی سے بات کرنا کسی کو قصدن یا صحوان سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کسی کی چھینک کا جواب دینا امام کی بھول پر بیٹھ جا کہنا یا ہوں کہنا اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر دروش شریف بقصد جواب پڑھنا اور اگر بقصد جواب نہ ہو تو حرج نہیں اپنے امام کے سوا دوسرے امام کو لقمہ دینا درد یا مسئبت کی وجہ سے آہ اوف وغیرہ کہنا اور اگر بے اختیار مریض وغیرہ سے آہ اور اوہ نکلی معاف ہے نماز پوری ہونے سے پہلے قصدن سلام پھیرنا اگر بھول کر پھیر دیا تو حرج نہیں نماز پوری کر کے سجدے سہو کر لے نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا اچھی یا بری خبر سن کر کچھ کہنا پیرات یا اذکار نماز میں سخت گلتی کرنا کچھ کھانا پینا ہاں دانتوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو نگل گیا اگر چنے کے برابر ہے نماز فاسد ہو گئی اور اگر چنے سے کم ہے تو فاسد نہ ہوئی بلکہ مکرو ہوئی بلا عذر سینہ قبلہ سے فیرنا بچے کا عورت کی چھاتی چوسنا اور دودھ نکلانا عورت نماز میں تھی مرد کا بوسہ لینا یا شہوہ سے اس کے بدن کو چھونا ان مفسدات میں سے کسی مفسد کے ہونے سے نماز ٹور جاتی ہے لہذا خیال رہے